پٹنا سے سمستی پور پہنچے نگرانی انویشن ویورو کی ٹیم نے ایک بڑی کاربائی کرتے ہوئے سرائے رنجن تھانا میں پدستہ جمادار امیز کمار سنگھ کو سومبار کی صبح تیس ہزار روپے گھوس لیتے رنگے ہار گرفتار کیا ہے جمادار امیز کمار سنگھ کے خلاف نگرانی مکھیالے میں ایک سکایت درس پر تیس ہزار روپے گھوس مانگنے کا آروپ لگایا گیا تھا اس کے بعد ہی مکھیالے کے آدیش پر آروپوں کی جانچ اور پورے ماملے کی پرتال کرنے کے لیے کسپیشل ٹیم بنائیں گے ٹیم کو لیڈ کرنے کی جمعباری ڈی ایس پی رائنگ کے ادھیکاری کو دی گئی ٹیم آج پہنچ کر جمادار کے آس پاس پورا جال بھی شایا اس کے بعد جیسے ہی سکایت کرنے والا سکس روپے لے کر پہنچا اور جمادار نے اسے لیا ویسے ہی نگرانی وہاں پہنچے ڈی ایس پی ایس کے مووار کے انشار سمستی پور کے مکتاپور نیواسی محمد بسین کا آسکار پیو سرائے رنجن تھانا چھت میں درگھٹنا گرشت ہو گئی تھی اس کو لے کر اس کیس میں تھانا دوارہ گاری سیج کر لیا گیا تھا اسی سندر میں کوٹ سے گاری ریلیج کرنے کے لیے آئے پرتیویدن کو لکھ کر دھیجنے کے نام پر اے ایس آئی دوارہ تیس ہزار روپے خوس مانگی گئی تھی اس کے بعد پیر اتنے نگرانی میں سکایتی جہاں ستیابن میں سہی پایا گیا آج تیم نے اے ایس آئی کو تیس ہزار روپے گھوس لیتے ہوئے رنگے ہاتھ تھانا پریشر سے ہی گرفتار کر دیا معلوم ہو کی جلہ میں نگرانی بھاکیوں سے بھرشتہ چار پیر روز چلائے گیا احیان میں یا کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پر بھی جلہ میں ایک ڈی سی ایل آر انچلا ادھیکاری تھانا ادھیک سہیت کئی ادھیکاری اور کرمیوں کو گھوس لیتے رنگے ہاتھ گرفتار کر چکی ہے معلوم ہو کی سرکار دوارہ راجستریہ اور جلہستریہ نگرانی سمیتی اور بھاوہ دل کا گھن کرتے ہوئے نیانترنگ کچھ کا نمبر جاری کیا گیا ہے لوگ 0612 221534 اور 776595326 پر کال کر بھرشتہ چار کے خلاب سکایت کر سکتے ہیں اسی سکایت کے ادھار پر نگرانی ٹیم دوارہ کاروائی کی جاتی ہیں بیروڈی پورٹ لائیو انڈیا نیوز سمستی پور